اسلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر میں ہوں ملک عادل شہزار ناظرین اگر بات کی جائے کسی بھی ادارے کی تعمیر و ترقی کی تو اس ادارے کے سربراہ کا بہت این کردار ہوتا ہے اگر بات کی جائے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تو فاصلاتی نظام تعلیم کی دنیا کی دوسری بڑی یونیورسٹی ہے اس میں جن شخصیت کا بہت اہم کردار ہے آج امن سے آپ کی ملاقات کروائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جناب داکٹر زیاہد قیونت صاحب درکس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا درکس صاحب سب سے پہلے تمہیں بات کروں گا چونکہ پورا ملک اس وقت سلاب کی زد میں ہے اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی اس پہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے تو آپ یہ بتائیے گا کہ سلاب زدگان کے لیے اوپنیورسٹی کی جانب سے کیا اجنابات کیے جا رہے ہیں بہت شکریہ ملک صاحب ہم سے اس محضرت کو بینے گی اور میری اوپنیورسٹی کے بارے میں ملکے طور ارز میں بسنے والے لوگوں کو اپنیورسٹی کو انچانے کے لیے آپ نے وقت دیا علامہ اقبال اوپنیورسٹی کے لیے آپ نے خود بھی کہا ہے کہ ایسا اطارہ ہے جو فاصلاتی نظام تعلیم کا سفر جاری رکھنے کے لیے ملک کے طور ارز میں بسنے والے لوگوں کو تعلیم کی سہولت مہیا کرتا ہے اور ہمارے پاس تقریباً بارہ لاکھے قریب تعلیمات تعلیمات اس وقت ہمارے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں اور جو بعد ابھی آپ نے جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا علامہ اقبال اوپنیورسٹی میں چونکہ پاکستان میں چاروں صبحوں میں بسنے والے لوگ ہمارے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں ادھان کشمیر سے ہیں کیونکہ پلدستان سے ہیں جو ابھی ایک ملک کو ایک چار اندر پیش ہے جس میں لوگوں کی زندکیاں لوگوں کا مالوہ سباب اور نتاع جو ہے وہ بچاروں کا بہ گیا پانی کے ساتھ تو ہم سب سے زیادہ ہمارے ساتھ پڑھنے والے بچے افیکٹیو ہیں کیونکہ پاکی ایورسٹیوں اور کسی ایک علاقے کیونسی ہوں کی اور اس میں کچھ ایک محدود تعداد میں طلبہ طالبات ہیں تو ہم نے ایک تو یہ کیا ہے کہ ہمارا جو ایڈمیشن کا سسٹم ہے وہ مختلف ہے کیونکہ ہمیں بہت بڑی تعداد میں داخلے کرنے ہوتی ہیں تو ہمارا جو ایکڈیامی کلنڈر ہے وہ پہلے سے ایک بھی پائنڈ ہوتا ہے اس طرح پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے جو پہلا فیز تھا ہمارا داخلوں کا اس کی بیئرز ہم نے ایکسٹینٹ کر دی ہیں اور کسی طرح سے پورے سال میں ان بیئرز کو ایڈجسٹ کریں گے تاکہ اللہ خرید کریں یہاں ان علاقوں میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ اس آفت سے کسی طرح سے اللہ کو آسانی ادا کریں ہم نے پاکستان پر پور کابش کر رہی ہے تو وہ داخلہ ایک دلے سکیں اسو ہم نے اس کی ٹیٹس چینج کر دی ہیں ہم نے ایکسٹینٹ کر دی ہیں جو دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جو کہ ادھر وائز بھی یونورسٹی اس کا پاکہ حیال رکھتی ہے وہ مالی جو اسواب ہیں بعض اوقات بچوں بچیوں کے لیے جو فیس دینا ممکہ نہیں ہوتا تو اس خصوصاً فریز میں آج ہی بلکہ ہم نے اس کی افرول دی ہے کہ پورے بعد جو پنجاب میں ڈیرہ اسماعیل خان اور اندیجی خان اور پورا صرف ایکسپٹ کرا چاہی ہے ان علاقوں سے جتنے بچے ہمارے پاس میٹرک ایفے اور بی ایفے اور بی ایس کے کچھ پروگرام سے پڑھتے ہیں ان کی ہم اس سمیسٹر کی فیس مانت کریں اور وہ اماؤنٹ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرح کالی خیر ہے جسے دوسروں کو انسپریشن مل سکتی ہے میں اس لیے اس لیے اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ جو اماؤنٹ ہے ایک سمیسٹر کی فیس یہ تقریباً دیارہ سے بارہ کروڑ کے درمیان یہ اماؤنٹ پرے گی جو ان علاقوں سے پڑھنے والے بچے ہیں یہ اماؤنٹ پرے گی وہ آج میں نے چوبل دیا ہے انشاءاللہ بھی دوگر میں ملتی فائے ہو جائے گا اور ہم بچوں سے اس سمیسٹر کی فیس نہیں لے اور جن بچوں نے ان فیس ادا کر دی ہے ان کی فیس ہم کیری فورڈ کر دیں گے چونکہ داکھلا چل رہا تھا اور اگر سمیسٹر میں ان کو فیس نہیں لے درساب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے پورے سسٹم کو ڈیڈیٹل کر دیا ہے اس سے طلبہ کو کیا فوائد ہو سکتے دیکھیں ہم چونکہ بنیادی طور پر دسنس ایڈوکیشن کی ایرونسٹی ہیں تو ایک جو سفر کا آغاز ایک اور ہم نے کیا ہوئی یہ تھا کہ ایک اور میں بات آپ کو کہتا چاہو میں خیال ہے کہ اس سے ریلویٹ ہے اور کچھ لوگوں کو اگر آپ کی آواز پہنچے اگر ہم کی ضرورت ہوگی کہ میرے پورے پاکستان میں چونکہ 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 علاقہ ہی دفاتہ ہیں کیمپسیز ہیں اور وہاں سے ہم لوکل کمیریٹی سے ان باقی اپنے ریجن سے اسلامبال سے جو میڈیکل لائف سیوگن ڈرنکس ہیں اور جو فوڈ آئیٹمز ہیں وہ ہم اس کی تخصیر تنزی نورسٹی کر رہے ہیں اور آج کی تاریخ تک لندولہ میرے انڈریجنل نکرو کے آفیسرز نے پچوں نے تقریبا ان کو پینتیس لاک روپے ریز کر کے ان جگوں کے جو کہلے ہیں ریلیف ایکٹیوٹیز میں لوکل ایڈیسریشن حکومت اور کمیریٹی کا ساتھ دینا شروع کیا ہے تو اگر کسی کو بھی ہمارے علاقہی دفاتہ کے ذریعے سے وہاں پر بسنے والے لوگوں کو کوئی سہولت پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیں تو ہم اچھ کے لئے حاضر ہیں بلکہ سر علام اکبال نیویسٹی کے سٹاف نے بھی اپنی جنرے میں بھی اپنی جنرے میں بھی اپنی تیس لاک ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں ہم تقریباً کو پانچ ملین کے قریب جو علام اکبال نیویسٹی کے ملازمین ہیں اور جو ہمارے کہہ لیجئے ہم نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہے اس میں تقریباً آج کی تاریخ تک بار ملاقہ پہ اکٹے ہوئے ہیں یہ پانچ سے چھ ملین علیدہ ہیں جو ہم گامیٹ اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے یہ اماؤنٹ وہ ہے جو میرا ساتھ زنے والنٹیرین ہی اکٹھی کی ہے تقریباً وہ دیس لاک کے قریب تھی ہماری ریجوین کے آپسرٹ نے اور کچھ لوگوں نے کٹھے کی ہیں وہ تقریباً دویس بڈیس لاک کی capacity ہیں یہ اس سےالاوہ ہے باقی جو آپ نے کہا ہے ہمارہ تعلیمی نظام ہی یہ تھا کس میں ہی کہتے ہیں لرننگ ات خالد است اس طرح سلوگن کو جاری رکھا کہ ایڈوکیشن فر آل کا کانسپ تھا اور لوگ اپنی پیس پہ اور اپنی کنوینینس پہ سیکھ سکیں تعلیم وصف پہ جاری رکھ سکیں تو ہم نے یہ ایک دوہزار انیس کے شروع میں پلان کیا کہ ہم اس طرح سے اپنا نظام تعلیم کو اس طرح ڈالیں جس طرح سے پوری دنیا میں آن لائن ایڈوکیشن دی جاتی ہے تو ہم نے تکنالوجی کا ایک بڑا کمپریہنسیو پلان جو ہے وہ تکنالوجی انیبر لرننگ کا اور تکنالوجی انہائنس لرننگ کا ہم نے دیزائن کیا اور الانگلالہ یہ جو سال ہے اس میں ہم نے اس کو رول آؤٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے جس میں آپ اینڈ تو اینڈ بالکل ہم پاکستان کی میں اگر کہوں کہ باہر یہ روستی ہیں جس میں اس طرح کا اینڈ تو اینڈ اینڈ دیجیٹائز ڈیزام تعلیم ہے جو بلکل بیانتر اور خامی مایان کی مطابق ہے اور اس کے دیکھئے ایک سہولت ہے کہ ہم ورک شاپس کرواتے تھے جب سمیسٹر میں ایک دفعہ بچوں کو کندل گھنٹے کے لیے ایک ایک سیلیٹر لڈنگ موڈ میں کسی جگہ پہ آکے اٹھنٹ کرنا ہوتا تھا بچہیں دور دراز علاقوں سے آکے ہیں بچے آتے تھے اب وہ اپنے گھر میں رہ کے یہ تعلیم اس طرح پر جاری کرتے ہیں اگر اکنی پر ٹکنالوجی کے سہولت نہیں ہے تو ہم نے اپنے علاقے دفعات میں بلکل سمارٹ کلاسٹرومز اور آڈیو ویڈیو جو فسیلیٹیز ہیں وہ دے رہی ہیں بہتر انٹرنیٹی کنیکٹیوڈی دے رہی ہے کمپیٹر لیبز دیں رہی ہیں تو وہاں پہ آکے ہیں اس طرح پر سکتے ہیں درستر یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی زمشدہ ازلا جیل کے کہتیوں اور گلگت مددستان کے طلبہ کو میٹر کی تعلیم مفت فرام کر رہی ہے تو آپ یہ بتائیے گا کہ اب تک اس سے کتنے طلبہ مستفید ہو چکے ہیں دیکھیں یہ پھر اگر ایک ایک ایسی یونیک نہ سمجھتا ہوں اس ادارے کا عزاز ہے کہ ہم جیل انمیٹس کو فری ایڈوکیشن مہیا کرتے ہیں وہ وحیدوں کا انکھانی سینٹر بھی گنا لیتے ہیں انہیں لڈنگ مٹیریل بھی بھیجواتے ہیں اس وقت تقریبا جو فارغ التحصیل ہے میں مذہب چاہتا ہوں گے بس اس وقت آدھا تو مجسر نہیں ہے لیکن وہ ہم آپ سے مہیا بھی کر دیں گے جو اس وقت ہمارے ساتھ ترجسٹرڈ ہے کچھ تین سو سے زیادہ جیل انمیٹس ہمارے ساتھ ترجسٹرڈ ہے اس سمیسٹر میں کسی طرح جو کہ یہ جو عزم شدہ ازلا ہے اس سے تقریبا کچھ پانچ سو ساڑھے پانچ سو کے قریب بچے ہیں جو اس سمیسٹر میں ہمارے ساتھ تنگول ہوئے ہیں ایک ہزار سے زیادہ بچے ہیں جو بلکت بلتستان سے ہمارے ساتھ اس میکٹر کے پروگرام میں ریجسٹر ہوئے ہیں صرف میکٹر کے پروگرام میں اور ان ساری جگہوں پہ ہم ان سے فیس نہیں لے اس کے علاوہ ایونٹ ٹرانس جنڈرز جو ہیں ان کے لیے فری ایجوبیشن ہیں اور وہ فری ایجوبیشن میٹرک سے پی ایچ تی تک ہیں وہ ہمارے کسی بھی پروگرام میں ریجسٹر ہوئے ہیں اور ان کی بھی ایک خاصی تعداد ہمارے سب پڑھ رہی ہیں درم صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ ایسے طلبات ادانہ کا سکتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مفتعلیم یا ادانہ کی جاتی ہے ملک صاحب یہ ایک سلوگن ہے جو بہت مشکل ہے نبھانہ لیکن میرے ملک کے لوگوں نے ہمیشہ اس کو انیبل کیا ہے یا اب سلاب آیا ہے تو دیکھیں گے کہ شاید حکومت کے شانہ وشانہ یا شاید اس سے زیادہ اگر کہیں سے مدد آ رہی ہوگی تو اس ملک عوام ہے سو اس ملک عوام نے ہمیشہ اپنے بھائی بہنوں کے کسی بھی پریشانی یا کسی برنسیور کی صورت بہنوں کی بہت ہمیشہ بہمی مدد کے جذبے کے دہار کی ہے علامہ ایبال اوبن یونیورسٹی نے پہت کچھ عرصہ پہلے سٹوڈنٹس کے فائنالشل اسسٹنس کے ایک دیکلر پرگرام شروع کیا تھا ہم نے آ کے اس کو تھوڑا سا انسٹیوشنلائز کیا ہے باقی معاملات میں ساتھ ساتھ اس والے کمپوننٹ کو بھی اور ہم نے یہ کہا ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ اگر وہ ثابت کر سکے اور اس کا ایک طریقہ کا تارین ہے کہ وہ اپنا تعلیمی سفر جاری رکھنے میں اس کو مشکلات ہیں چونکہ اس کو مالی مشکلات تربیش ہیں اور وہ اس کے تعلیمی اپنا جات پر داشت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ادارہ ان کی پچاس دی سلسلے کے سو دی سلسلے کے سو دی سلسلے تک تویشن فیلے واف کرے گا اور اس کے لیے ہم نے ایک سٹوڈنٹ فائنانشل اسسٹنس کا انڈورمنٹ فنڈ کر دیا ہے اس سے ہم اتنی بڑا ایک کہلے پول کرتے ہیں ریسورسز کا کہ اس سال جو ہمارا بجٹ ہے فائنانشل اسسٹنس کا وہ تقریباً بارہ کروڑ سے دائیں گا اور وہ ہمارے سال میں جتنے بچوں کو ہم یہ سوہلت مہیاں پتے ہیں اس کیلئے کافی دائیں لیکن اس سال جو کہ یہ تقریباً بارہ کروڑ تو ہم صرف اس فیس معافی میں ہمارے استعمال ہو جائے گا جو ہم صدا علاقوں میں بچے بچے اور صحولت دے رہے ہیں تو یہ اماؤنٹ انشاءاللہ ہم اس کو ڈبل کر دیں گے چونکہ بہرحال جو ریگلر فائنانشل اسسٹنس ہم دے دے تھے وہ ہمارے پاس آلیڈی موجود ہیں تو یہ اس علاقوں میں بچوں کی صدا کر کے انشاءاللہ تقریباً کو دس ایک روڑ پہ آٹھ سے دس کروڑ پہ میری خواہش ہے کہ ہم بجٹ میں مزید ایڈ کریں اس کے لئے ہم باپ کی جگہوں سے جہاں پہ ہمارے پراجات کے ان کو کم کر کے اس میں ایڈ کریں گے سوالانگلہ بہت بڑا کمپننٹ ہے جس سے ہم بچوں کو تعلیم کا سفر جاری رکھنے میں اس مشکل سے دو چار در چونک مدد کریں درسل یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی نے اب تعلیمی دائرہ پوری بنیا تک بڑھا دیا ہے اور اب انٹرنیشنل طلبہ بھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کا سکتے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی انٹرنیشنل طلبہ کو کیا سعودیات فرام کرے دیکھیں جس میں آپ سے گزارش کی کہ ہم نے جب تین سال پہلے دیجٹل ٹرانسومیشن اپنی جرنی کا آغاز کیا اللہمی اللہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اب دیکھیں کراچی سے پڑھانے والے اصطاد کوئی وہاں سے لاغن ہوتا ہے کنیکٹ ہوتا ہے اور میرے کسی دالب علم کو جو کہ گلگت بلدستان میں بستا ہے اور سوہ پڑھاتا ہے تو ایک تو کالیٹی آف ٹیچرز اور لرننگ جو انوارمنٹ ہو گئے ہیں اسی سیٹ اپ کو پھر آپ یہ بات کہلی جی انوارمنٹ ہو گئی کہ پڑھانے والا پاکستان سے ہے تو پڑھنے والا دنیا کی کسی بھی عصے سے ہو سکتا ہے اور اسی طرح پڑھانے والا بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے پچھلے سمیسٹر میں ہم نے پہلے آپ نے جو ہمارا ایک ڈائریکٹرٹ اور انٹرنیشنل پروگرام اور ایکسٹرنل لینکیجز کا اس کو سریکٹر کیا ساتھ ہی ٹکنالوجی کے سیٹ اپیلیابل ہوا تو پچھلے سمیسٹر میں فارملی ہم نے انٹرنیشنل سوڈنٹس کو داخل کرنا شروع کیا اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ پہلے سمیسٹر میں ہمارے پاس بارہن سے زیادہ ممالک سے ساڑھے تین سو طلبہ تکریبا ہمارے بی ایس کے دیفرن پروگرامز میں اور الڈ پروگرامز میں ریجسٹر ہوئے ہیں اور اس سمیسٹر میں ہم دوبارہ سے اس کو ایکسٹر کر رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ اگلے دو سے تین سال میں ہم اس تعداد کو آٹھ سے دس ہزار انٹرنیشنل سوڈنٹس پر لے جانا چاہتے ہیں جو نہ صرف ایک طرف یونیورسٹی کے لیے ایک آلٹرنیٹ سورس اور انکم ہوگا اگر جہاں من اس میں بھی فیض بہت کم رکھی ہے جو انٹرنیشنل سوڈنٹس کے ساب سے وہ پانچ سو سے سات سو ڈالر کے دمیان ہیں لیکن دوسری طرف باہر بسنے والے بچے بچیوں کو ایک فلیکسیبل ایڈیوکیشن سسکم سے ہم کہلے آگاہ کر رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم ملک کے لیے اور اس ادارے کے لیے بنیکنامی کبھی باعث ہوگا سب اتنے انٹرنیشنل سوڈنٹس پر سنبر آپ سے لاسٹ کوئسن یہ ہے کہ آپ نے انکم ہوگا ہے ایک ساتھ پہلے سے ایک بات ہے جی ہم نے کوئی تین ایک ساتھ پہلے ایک اور یہ تحق کیا کہ یونیورسٹیان کمیلیٹی کے ساتھ ان کا رابطہ کام ہے ہم نے دو انیشیٹیوز کی ایک ہم نے سینٹر پور سوشل ریکنسٹرکشن سے آدش کیا جس کا مقصد بنیادی طور پہ کمیلیٹی ریلیٹی جو ایکٹیوٹیز ہیں کہ آپ اسادزہ کی ٹریننگ کے بعد آپ مسجد کے امام کی ٹریننگ کروائیں ہم پولیس کے جو ہمارے یاں گ آفیسرز ہیں اے ایس آئی اور سب ایکسپیکٹر کے لیول تکہ ان کی ہم نے ٹریننگ کروائیں ہم نے کانسلرز کی کئی جو پر ٹریننگ کروائیں تو اس کا پہلو بنیادی طور پہ سوسائٹی کی جو ریکنسٹرکشن میں ایک ادارے کا کردار ہونا چاہیے ہم نے اس میں اپنے حصہ کاملہ شکل کیا دوسرے ہم نے اس کو ایکسٹینٹ کیا ہے کہ ہم نے ایک سینٹر او ایکسیلنس انسیرہ سٹیڈیز بنایا ہے جس کو ساب دا دا ساجدر احمان صاحب چیئر کرتے ہیں جس میں ہمارے دو بنیادی مقصد ہیں ایک جو میرے ملک کی یوت ہے خصوصاً اور عمومی طور پہ جو اس ملک میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو جو آج ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں سیرت تیوکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کے لیے ہم ایک پریکٹیکل کہلے لٹریسر پپلش کرنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں جو کہ ان کے معاشی معاشرتی نظام میں ان کی رہنمائی تزلیہ ہو سکتا ہے اسے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہی کریں گے اور دوسرا اس کا حصہ ہے جو اسلام کے خلاف میرے دین کے خلاف مذہب کے خلاف جو ایک انٹرنیشنل کیمپین ہے اس کو انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو ایون انگیج کر کے ایسا لٹریسر پروڈیوس کیا جائے جو کہ اسلام کے خلاف اس کیمپین کا اور میرے ملک کے خلاف کیمپین نے اس کا محصر جواب کیا جائے جب سے کسی ردیت نے یہ بکی تعلیمات کروشتی ہیں دوسرا ہم نے اقبال چیئر آف تی سبکوف ان مسلم تھارٹ ہم نے اسٹیبلش کی ہے جسے پروفیسر فتر محمد ملک صاحب چیئر کرتے ہیں اور اس میں پھر ہم اقبال کے کلام اور اقبال کا جو فلس بے خودی اور تصفف ہے اس کو اجاگر کرنے بھی ہم مختلف طرح لٹریسر جہاں پروڈیوس کریں گے اور ان ایکٹیوٹیز میں ایونہ ہم ترکی اور ایران کے ایکسپرٹس کو شامل کر رہے ہیں تاکہ ایک ایسا انٹرنیشنلی اکلیم اور پریزنٹیبل لٹریسر جو ہے جس میں انٹرنیشنل ڈرگر اور بگر روہ پروڈیوس کیا جائے جو کہ پھر اگر اس ملک میں بسنے والوں کے لیے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ایک ایک انسریہ کو ڈائریکشن کا اور اپنے آپ کو فردر پیٹر کریں گے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اقیتی وقت دیا ناظرین ڈی سی علام اقبال اپن جنورسٹی جناب ڈاکٹر زیارلو کئیوں صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ملک آدر شہزاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ